شروع کردے ہاں اس دو جہاندے پالن خاردہ نام لے کے جو سمتے بہت ہی رحمتاں اور بکششاں کرنے والا ہے اجدے سسنگی شروعات ایسے کہ چھوٹے جے شبت تو کران گئے جس شبت دے مجھے دسیاں ہویا ہے بڑا پیارا سمجھایا گیا ہے کہ کیا ہووے گھاٹ منجن کن جبراہم گوھر کرنا کیونکہ یہ اج سسنگی بیٹھن دا سنو موقع ملیا ہے تا اج ایسی کو جیوان دیوچ اتنا دے نکتے یا کہلو کہ اتنا دیو چار نا چیزاں نو سمجھنا ہے کہ اگر انہوں نو سمجھے لما گئے سا ساڑی زندگی جو بدلاؤ آنا بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ سسنگی دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ جتے بے کے ساڑا جیوان بدلیں اس لئی اور جدوی جیوان جو بدلاؤ آنا بھی شروع ہوندہ ہے تا پھر وہ گروہاں رہبرہ پیرہ فطیرہ دے جو شبد ہوندے نا وہ شلوک ہوندے ہیں وہ بچن ہوندے ہیں جدو انہوں سنکے سمجھ کے ایسی ہی اسے عمل کر دے ہیں تا پھر ساڑی زندگی جو بدلاؤ آنا بھی شروع ہوندہ ہے اس لئی آؤ آجے اس شبد رو سمجھئے تھوڑا جو کہ کی دسیا گیا ہے کیا ہووے گھاٹ منجن کیے جو بھیتر میل اپارا کیا ہووے گھاٹ منجن کیے جو بھیتر میل اپارا گرو یکتی بن نرک نہ چھوٹے جو تووے سوبار یہ بڑی پیاری گل کہی گئی یہ اونے دچھ اشارہ بھی بڑا پیارا ہے گھاٹ پتا کینوں کہہ دیں دے ہیں جتھے لوگ جا کے اشنان کر دے ہیں گنگا دا گھاٹ جمنا دا گھاٹ فلانا تیرت دا گھاٹ کہندے کیا ہووے گھاٹ منجن کیے کہ تو چاہے کسے بھی جگہ جا کے اشنان کر لے کسے بھی جگہ جا کے چپیاں لگا لے جو مرجی کر لے مل مل کے نالا پنے شریر نو پر کیا ہووے او دن کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اگر تیرے اندر ہی میل نال پریا ہویا ہے اور جتھو اندر دی میل دی گھاٹ لاندی ہے تیوی گل تھوڑا سمجھ لئیے کہ ایک میل شریر دی ہوتی جتھو ایسی ادھا سکین نو توڑا مل دے نا میل اتر دی ہے بندہ کہندہ اے تان دی میل ہے پر جتھو من دی میل دی گھاٹ لاندی تو میل کوئی ادھا دی نہیں ہے او میل کینی میل ہے اندر دی میل دی گل جتھو گرو رہبر کر دے ہیں تا او اندر دی میل دا مطلب ہے برے بچارا دی میل بری سوچا دی میل یا ایسی کسے دے پرتی بری پاونہ رکھ دے ہیں کسے دے پرتی برا بھاو رکھ دے ہیں نفرت رکھ دے ہیں یا کسے قسم دے بھی ساڑی اندر نا جتھو کسے دے پرتی بھی برائی ہے تا او سمجھ لو ساڑے مندی میں اور ایتھے اہی دسیا گیا ہے کہ کیا ہو بے گھاٹ منجن کیے منجن دا مطلب ہوندہ ہے اشنان کرنا اپنے اپنوں مل مل کے اندر نا جتھو اپنے 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 سوائی بھی کرنی ہے کیونکہ جدوں گالاندی ہے کام یا بھی سفلتا خوشیاں دی یا پربودی کرپا دی تو پربودی کرپا واسطے ساڑا اندروں صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے سمجھ دیو پنے ساڑے مندی سوچتا صاف ہونا نربل ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر ایسی کام یا بھی چاندے ہیں سفلتا چاندے ہیں خوشیاں چاندے ہیں تب ہی تک کل ہور بھی دسی گئی ہے کہ گرو یکتی بن نرک نہ چھوٹے جو توبے سو بارہ کہ سو بار بھی ایسی چھوٹیاں لگائی جام آگے پھر بھی ساڑے نرک نرک کینوں کیا گیا ہے اے نرک نرک دی گلی ہو رہی جدی شاشترا اندر لکھیا گیا اتھے جا کے آگے جساڑیا جانا ہے نرک دا مطلب ایتھے جدو انسان دکھاں تکلیفاں پرشانیاں دی بچ جدو زندگی اوہ دی گزر دیا تھا سمجھ لو اوہ دی زندگی اوہ نرک والی ہے نرک یعنی دکھ کہ اگر اج ساڑے جیونج کوئی دکھ ہے کوئی پیڑا ہے کوئی مسیوت ہے کوئی پرابلم ہے آج جسی کسے بھی سیچویشن کی گزر رہے ہیں کہنے دی ہے ہر سیچویشن دا آن تو ہو سکتا ہے ہر بری تو بری سیچویشن جو برے تو برے حلاتا جو بھی ایسی نکل سکتے ہیں اگر سانوں نے حلاتا جو نکل دی یکتی کہہ دیو مل جاوے اگر سانوں نے بھی دینا پتا لگ جاوے جدہ سمجھ لو کہ ایک بندہ بندہ کیسے اُلجن جو فسیا ہویا ہے یا اسی دیکھ لو کہ جدہ ایک دور ہوندی ہے اگر دور نو گنجل پہی ہوئی ہے تا کہی برا بندہ کہندہ گنجل سلجدنی پہی اور اگر اکر سیرا پتا لگ جاوے نو گنجل پہی کتھ ہو آن سیرے نو پکڑ کے کچنا شروع کر دی تا ساٹھی گنجل کھل سک دی ہے تا بندہ پھر اُلجن نو سلجھاوی لیندہ ہے اس لئے آج ساٹھے جی وندے ہی جنیاء مرجی الړجنا ہوں جنیاء مرجی پرابلما ہوں ایک یکتی ہے کچھ ایسے بھید ہندے کچھ ایسیاں رمضا ہندیاں ہے کچھ ایسی یکتیاں ہندیاں ہے کہ اگر اُنا یکتیاں نو ایسی سمجھ لیے تا ساٹھے جی وندیاں الړجنا ختم ہونیاں شروع ہو جاندیاں ہے ساٹھے جی وند جو دکھاں پریشانیاں اور تکلیفہ تا نرک ہے ایسی نرک جو باہر آنا شروع ہو جاندے اور ساٹھی زندگی بھی سوارک جانی خوشیاں نال سکھا نال اندرنال پر نہیں شروع ہو جاندی اس لئے آج جو جوکتے سمجھنی ہے کہ نہیں ہوں جرا غور کرنا پھر اس لئے پھر ہم آگے اس شبت دی لائن تے کہ کیا ہو وہ گھاٹ منجل کیے جو بھیتر میل اپارا ان سب تو پہلی یکتی کیونکہ جدہ دسیاں گروہ یکتی بین نرک نہ چھوٹے جو تو سو بار بھی چپیاں لاننا تو دکھاں جو نکل سکتاں انہا تانتا تیرا ساپ ہندہ رہے گا پر تیرے جیونج بدل آب نہیں آئے گا جدہ فرض کرو پھر انسان مانسک توڑتے بڑا پریشان ہے بڑا ٹینچن بچ ہے انہوں بندہ دس بار بھی نال آوے تا ناندہ جو سمبند ہے وہ شریف دے نال ہے پر ساٹھی ٹینچن ختم ہوئے گی ساٹھی مشکل دا حل ہو جائے گا ناندھے نال وہ کہنے دے اہی چیز دسی گئی ہے کہ سو وار بھی تُو نائیں گا پھر بھی تیرے جیونج دکھا دی نرک ہے پریشانیہ دی نرک ہے یہ نرک جو تُو باہر نہیں نکلے گا اُدھو تک نہیں نکلے گا جاتا تک تیرے اندر بدل آب نہیں آندا جاتا تک تیری سوچ نہیں بدل دی جاتا تک تُو اندروں وہ چیز نہیں سمجھ دا جسنو سمجھن دے نال ساٹھے جیونج خوشیاں دی شروعات بنی ہیں کہ دو دن نکتے ہیں اگر اینا نکتے ہیں نو سمجھنا ایسی شروع کر دیئے تا ساٹھے زندگی دا نرک دکھا جو نکل کے ایسی بھی خوشیاں بل جا سکتے ہیں تا شروعات کی ہوندی ہے ہاں ہونے کے نکتے ہیں نو سمجھئے پہلا نکتہ تے ہی دسیہ ہے اس شبت تی اندری اشارہ آیا ہے کہ اگر تیرے اندری میل ہے تا باروں اشنان کرنے کوئی لاب نہیں ہوئے گا تہیتو کی پتہ لگتا ہے کہ سب دو پہلا सنن سارے نو ایک کوشش کرنی چاہی دی ہے کہ جس طرح ایسی باروں اپنے تن نو صاف رکھ دیں باروں اپنے کپڑے نو صاف رکھ دیں اسی طرح تورا سما کر کے بیٹھئے بیچار کریے کہ میرے اندر کڑی کڑی برائی میرے اندر کڑی کڑی منہ کیونکہ جدو بے کے بیچار کرانگے اور اپنے اندر دیاں کمیاں ساٹھے سم نے آنگیاں پتہ لگے گا تا پھر ہی اپنے جیون نو بہتر بنا سکتے پڑے بیٹھ کے بیچار سہنو کرنا اور فرض کرو ایک بندہ کہی جاوے اوہ فلانا آدمی ادنا ہے ہے ادھا ہے اوہ ادھا ہے اس سارا دن دوجیاں دے نقس کٹ کٹ کے دوجیاں یہ کمیاں دیکھ دیکھ کے بتا دے وہ او دے نل کی ہوئے گا اس انسان کوئی لاب نہیں ہوئے گا پر اگر تھوڑا سما کے بیچار کرے کہ میری اندر کیری کمی میری اندر کیری برائی ہے اور اپنی برائی نو سمجھ کے پھر بندہ سنقلب لوے بیچار کرے کہ اگر میری اندر برائی ہے تو اس برائی نو میں کدہ ختم کر سکتا ہوں ہے اس برائی جو میں کتا اوپر سکتا ہاں جتا ادھے واسطہ انسان منت کرنی شروع کرے گا تا پھر ہوتا جیون بہتر ضرور ہوئے گا پھر اون فائدہ اس لئے سمجھنا ذرا اس لئے آپ آپ تھوڑا سوچ کے دیکھو کہ دوسرے دی برائی کرنا ایسی اچھا کر دیں یا مارا کر دیں یعنی دوجہ دی ندیا کر دیں یا دوجہ دی اندر کمیاں لب دیں یا اس لئے تو ایسی کہ کسی کے گناہوں کا کسی کے گناہوں کا کیونکہ کدھی کوئی دوجہ گناہ کردہ ہے کدھی کوئی دوجہ کوئی برا کرم کردہ ہے تیسی ہمیشہ برا حساب کتاب رکھ دیں کہندے وہ رب بیٹھا ہے وہ رب بیٹھا ہے کسی کے گناہوں کا تُو حساب نہ کر وہ رب حساب کرنا پرماتما بیٹھا ہے اور تُو اُدھا حساب نہ کر کے کڑا کی کر رہا ہے وہ رب بیٹھا ہے کسی کے گناہوں کا تُو حساب نہ کر اوہ میں لاکھ برا سہی تُو اپنی نظر کسی کے گناہوں کا تُو اپنی نظر کیوں خراب کری جانتا ہے اوہ دی اندر لے جو اب گون ہے انہوں نے دیکھ دیکھ کے تُو اپنی نظر خراب کیوں کری جانتا ہے اور یہ دے بارے تھا ایک بڑی مشہور کہانی بھی ہے جیدہ ایسی بہت پہلا جکر گیتا ہے اب تھی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ سادھوں سی وہ دے کرتے سامنے کہ بیشیہ سی انہوں نے بیشیہ دے کٹھے دے ہمیشہ رات لوگ ناچ رنگ تماشے ہوتے سی تو لگیاں شہنے بجنے انہیں نرتیا کرنا نچنا تب بڑے بڑے لوگ دیکھنا ہندے سامنے کہ سادھوں رہندا سی انہوں نے سادھوں نے روج دیکھنا بیشیہ دے کنے لوگ جا رہے ہیں ناچ رنگ ماشے ہو رہے ہیں بیشیہ بڑا کر رہی ہے انہوں نے پاپ کرم نہیں کرنا چاہیے ہوتا تھی ہاں نے پاپا والے انتر بیشیہ نے جدو نرتے کر کے ہٹنا تو ہوتا تھی ہاں جانا سادھوں دی کٹیا والے سادھوں کننا چنگا ہے کہ دا پربو دا سمرن کر رہا ہے ایک پاس سے میں پاپ پڑے میں دن رات پاپ کر رہی ہیں میں لوگاں نرتا کر کر کے کی کر رہی ہیں تو دن رات رب دا نال ہے رب دی پکتی کر رہے ہیں ان کے اندے ہے تو دا تھیان سادھوں دی پکتی والے تو دا تھیان سادھوں دا تھیان بیشیہ دن نرتیا والے ہیں یہ نچ رہی ہے اہدا کر رہی ہے ہونے آخر کہانی ساں نو گیاں دین واسطے کی کہن دی ہے کہ ایک کو ٹائم آیا جب سادھوں دی موت ہوئی تا بیشیہ دی موت ہوگی یہ دنہ دیا روحہ پونچیاں پرماتم مادے کر دے پرماتم مانے کیا سورگ چلے جو سادھوں نرک چلے جو کہ اندھا مہارا جیسا آگتاو اوہ نرتیا کرنو والی انہوں تو سورگ پیج رہے ہو تو میں تو اڈا نام لیا ناڑا اسی میں نرک چلے جو پیج رہے ہو حسابتہ تا گڑھ بڑھ تا نہیں ہو گیا تو اڈا چیک کرو لکھا تا نہیں لگیا تو اڈے دوٹا نوں کہ جہنو سورگ جانا چاہی دا ہے انہوں نرک پیج رہے ہو تا جہنی نرک چھڑنی چاہی دی انہوں سورگ پیج رہے ہو اوہ پرماتمہ کہنے دا میرے حسابتہ تا نہیں ہو گئی تا گڑھ بڑھ تیری نیت جسی گھڑ بڑھ تیری سوچ میں جسی کیوں کہ تُو بیٹھا اپنی کلی اندر ہندہ سی پر تیاں تیرا ہندہ سی بیشیتی کر رہی ہے اے لوگان ویدہ کر رہی ہے تیاں تا تیرا ہندہ سی تو ناچو جلور رہی ہندہ سی پر تیاں دا تیرے وال ہندہ سی کے سادو کنہ چنگا یعنی اورے منچ تیرے واسطے چنگی پاونا سی کے سادو کنہ چنگا ہے ربطی بندگی کر رہے ہیں سی بھرن کر رہے ہیں اور اپنی اپنے پاپن میں بھرا کر رہی ہے میں گلت کم کر رہی ہیں تو سادو کنہ چنگا تیرے میں چنگا کر رہے ہیں پاپن میں بھرا کر رہی ہیں تیرے منچ دوجہ واسطے بری پاونا سی اور جدو کسے واسطے بری پاونا آ جانتی تھا حساب کرنا میں بیٹھا کنہ ہوں سمی نظر ہے سارے اس کر کے تیری نظر دے پاپا تے سی تو نرکچ جا ایدی نظر تیرے پونیاں تے سی تیری بندگی تے سی ایدے ایدے منج تیرے واسطے اچھے خیال سی اس کر کے ایدے بھاونامہ ہی انہوں سوریچ لے کے جارہی جا ہے ایتھو بکی دسنا چاندے کئی ورا بندہ گندہ میں انہیں کینٹے سمرن کردہ ہاں سمرن کر کے پاپنا میں ہی پوریاں رکھا گے دوڑیاں واسطے تو سمرن بھی سانو مکتی سمی دیو پر اگر ساڑے بھاو چنگے اگر ایسی دے دیا سانتا مہا پرشانو یا پویتر استانو اگر ساڑے بھاو چنگے ہے اے رب دے پیارے اے پرماتما دی بندگی کرنا لے یا جنہ نو ایسی مل دے سجن مطر رشتے دار اگر اونا واسطے ساڑی سوچ جنگی ہون دی ہے کہ پرماتما انہوں بھی پلا کرے پرماتما انہوں خوشیاں دے وے پرماتما انہوں ترکیاں دے وے اگر ساڑے بھاو دوچیاں واسطے اچھے ہے تا او بھاو دے حساب نہیں پرماتما انہیں سانو بخشنا ہے سانو اپنے قریب کرنا ہے تا بندہ کہو جی میں میں تا آ بھی کردہ ہو بھی کردہ پر بھاو بھی ساڑے ماری ہے تا پھر جدہ دسیہ بھو رب بیٹھا ہے تو کسی کے گناہوں کا حساب نہ کر وہ رب بیٹھا ہے تو کسی کے گناہوں کا حساب نہ کر وہ لاکھ برا سے ہی تو اپنی نظر خراب نہ کر وہ دے وارے سوچ کے اپنی نظر کیوں اپنی سوچ کیوں خراب کر رہے ہیں سمجھا رہی کہ نہیں پر آج بندہ کی ہے بندہ آپ سو گلتیاں کریں وہ صحیح ہے تا دوجہ ایک گلتی کریں انہوں پکڑنا ہے تا یاد رکھو جدو دوجہ ایک گلتی دے سی انہوں پکڑنا ہے انہوں پکڑنا ہے انہوں پکڑنا ہے تو کتھو بچے گا وہاں ہی تا جیزس کرائیس نے بھی وائی ون اندر کیا ہے کہ جو دوسروں کو شما کرتے ہیں ان کو شما کیا جائے گا اور جو دوسروں سے پریم کرتے ہیں ان کو ہی میرے پرم پتا کا پریم ملے گا وہ کہندے جیڑے دوجہ نو شما کردے ہیں پھر پرماتما انہوں کی کردہ ہے شما تا جیڑے دوجہ نو پریم کردے ہیں پھر پرماتما انہوں پریم کردہ ہے تا جیڑے دوجہ نو نفرت کرانگے تا پھر ایدہ بھی اپی ہون لالو اے جیزس نے نہیں کیا اے کسے سانت مہا پرشن نے نہیں کیا پر اے سمجھ سانو آپ ہے کہ اگر ایسی دوجہ نو پریم کردے ہیں پرماتما انہوں پریم کردہ ہے اگر ایسی دوجہ دے گناہ نو اچھا لاغے ایسی آپ ہی پھر گین مانگو اچھل دے پھر آگے ساری نظرنچ جیڑا انسان اپنی نیت نو صاف رکھ دا ہے اپنے دل نو صاف رکھ دا ہے اپنے دل دے بچ کسے پردی پری پاپنا نہیں رکھ دا تیدا مطلب انہیں من صاف کر لیا اور جو اندر دی صفائی انہیں شروع ہو جاندی ہے تا پھر انسان دے جیونی خوشیاں بھی آنیاں شروع ہو جاندی ہے اس لئی جدہ ایک بڑی پیاری کہاوت ہے ایک ہندی ہے گندگی دی مکھی جیڑی پورے صاف سترے شریر نو چھٹ گے نا وہ بیندی ہے تو فوڑے دے بیندی جاگے انہیں اے نہیں دیکھنا پورا شریر صاف ہے انہیں بیٹھلا فنسی تے فوڑے دے سمی دیوک نہیں اسی طرح کہیں انسان گندگی دی مکھی والی سوچ رکھ دے ہیں کہ انسان دے پورے انہیں نا اچھایا نو چھٹ گے انسان دے گناہ نو چھٹ گے انسان دیا خوبیہ نو چھٹ گے انہیں اندر ایک بھی کمی ہے انہیں جاتے اتھے بیٹھنا ہے آہ دیکھ سمی دیوک نہیں یعنی ایدھا مطلب انہیں سوچ ہی تھیڑی مکھی والی ہے ایک پاس ہے انہیں شہدالی مکھی درا گھور کرنا شہدی مکھی کی گھر دی ہے اور گندگی دی تیرہ نو چھٹ گے لپ دی ہے اسے پھولنے جیدے اندر انہوں راست کدھی دیکھیا کہ اسے مدو مکھی نو گندگی دی تیرہتے بیٹھیاں انہیں چیک کرنا کہ بندے دی سوچ یہ بندہ کسے دی خدار گھن چھٹ گے اندر ایک پرائی نو پکڑ کے اچھلنا شروع کر دے ہوئے تیتا مطلب دی سوچ ہی کہ دی مکھی آلی ہے اس کار کیوں تے افسوس نہ کرو بلکہ کہا دیو بھائی مکھی ہے سمی دیوک نہیں اپنے اندر ہی سوچوں نو کیا دی لوڑنے مکھی ہے یہ دوساکی کرنا ہے مکھی پورے شریر اگر ہوتے بیندی ہے جکھم تے ہمیں دیوک نہیں کیونکہ تو ہڑے ہاتھ دے جکھم ہے تو ہڑی بات دے جکھم ہے چھوٹا جیا انہوں نے پورا شریر نہیں دیکھنا کہ چھے پھوٹ دا بندہ ساٹھے پانچ پھوٹ دا بندہ یا پانچ پھوٹ دا بندہ پورا شریر ٹھیک ہے انہوں چھٹ گے بس ایک پوائنٹ دے بیٹھنا ہے اتھو آ جکھم تے آ کمی اے دے اندر اگر ایسی بھی کیونکہ ہر انسان دے اندر ٹھیک ہے کمیاں بھی ہے تک خوبیاں بھی کیونکہ ایسی ہے ماننے نہیں سکتے گے پر ماتمہ نے جس لو پیدا کیتا ہو دے اندر کوئی گونڈ نہ ہوئے خوبی نہ ہوئے کوالٹی سب دے اندر ہندی ہے گونڈ سب دے اندر ہندی ہے پر جیدی سوچ اچھی ہندی ہے وہ اب کونا اندر ہوئی گونڈ لبند دی کوشش کرتا کہ اندر خوبی کی تجیدی سوچ اچھی گری ہوئی ہندی ہے انہیں دیکھنا ہے کہ اندر کمی کتے ہیں انہوں کہہ دو انہوں آ خوبی خوبیاں تا ہے کمی دس پر لگی ہے اوڈا تیان کمیاں لگ کہہ دیو اوڈ جیڑا کمیاں انہوں لبے گا جہاں کمیاں ہی دو جیانے دیکھے گا اوڈا جیونچ شانتی سکون خوشی کدھی آئی نہیں سکتی ہے دگل پکی کیونکہ کمیاں دیکھنوڑا انسان ہمیشہ دکھی رہے گا ہم تسی اپنے جیوننو بھی دیکھو تو اٹھے جیونچ بہت کچھ اس پرمات مارے اس مالک نے دیتا ہے اگر انہوں دیکھا گے ساٹھے اندر آئے گا شکر ہے میرے مالک شکر ہے تو میں انہوں بہت کچھ دیتا ہے میری حصیت تو بھی جیادہ دیتا ہے تا جی کمیاں مال دیکھا گے پھر ساٹھا من سوچ سوچ کے دکھی اوڈے کول آئے ہیں میرے کول آئے ہیں نہیں اوڈے بھارے سوچ کے سی دکھی کمیاں نو دیکھا گے تا جیڑا انسان کمیاں والتیاں رکھا ہے اوڈے کمیاں نو دیکھتا دیکھتا اپنے جیوننو آپ ہی دکھا نہ لے اور کے دے ہاتھ چاہے اپنے ہاتھ چاہے اپنے ہاتھ چاہے سوچ کرنا اے رب دے ہاتھ چاہے نہیں ہے یہ بندے دی سوچ ہے کہ بندہ کدھر اپنی سوچ رو لاندہ ہے برائی والا لائے گا تا جیوننو دکھ پردے چلے جان گے اچھائی والا لائے گا تا جیوننو خوشی آن دیا جلیے ہاں جان گیا جیوننو اناند وقتا چلا جائے گا اس لئے اناند کو بدانا ہے تا پھر کم آگے اپنی سوچ رو اچھے پاسے لائیے اپنی سوچ رو اچھائی والا پاسے لائیے پر اگر ایسی برائی دیکھی جام آگے سلسار دی برائی دیکھا گے دوسرے دی برائی دیکھا گے تا برائی دیکھ دیا دیکھ دیا ایسی آپ گڑے پہلے برے بڑھ جام آگے یہ پتہ بھی نہیں لگے اور اچھائی دیکھ دیا دیکھ دیا بندہ کی بندہ ہے پھر کہندے اچھا دیکھنو وڑا جیوننو آپ بھی اچھا بندہ چلا جاندہ ہے اس لئے اس لئے ایک گل کم آگے کہ زندگی انو جینا ہے تا کس طرح جی کہ جو زندگی کو کلاس روم سمجھ کر جیتا ہے وہ سخی اور سفل ہوتا ہے اور جو زندگی کو کھوٹ روم سمجھ کے جیتا ہے وہ سفل اور دکھی ہوتا ہے کھڑا کھڑا روم کیا ہے ایسی جواب دیو ایک ہے کلاس روم اور دوجہ کیا ہے ایسی کھوٹ روم سمجھ دیوک نہیں کیونکہ ایسی دو طرح زندگی انو جی سکھ لے ایک بندہ جیڑا ایس زندگی انو کلاس روم سمجھ کے جیتا ہے وہ سفل بھی ہوئے گا اور سخی بھی ہوئے گا تجیڑا ایس زندگی انو کھوٹ روم سمجھ کے جیئے گا وہ سفل بھی ہوئے گا اور دکھی بھی انو کلاس روم اور کھوٹ روم پہ جو فرق کی ہے بتا دے بارے کسے ہیں سمجھ لنا کلاس روم کی انو کہندے ہیں کلاس روم وہ ہے کہ جتھے بچہ سکھن جاندہ ہے سمجھن جاندہ ہے جتھا کہ اندرہ سکولہ پہ جیئے ہیں کہ سکھن لے آو سکھشا لے آو اور سیوہ لے جاؤ لوگاں دی سیوہ کر لے آو کلاس روم تی طرح ہے جتھوں میں ہر پل کچھ نہ کچھ سکھنا ہے ہر پل کچھ نہ کچھ سمجھنا ہے کیونکہ میں سکھن واسطہ ہی دنیا تھی آیا سمجھنا سارے ہیں تھا ہی تھا اگر ایسی شہیدے آج ہم سردار پاگر سنگ جی دکال کریے انہوں نے فانسی ہونی سی اور جب وہ فانسی ہونی سی اس تو پہلا پشکڑیاں پہلا وہ کتاب پڑھ رہے سی سمجھنا سارے ہیں جب وہ جیلر آیا نا کہ پاگر سنگ جی تیار ہو جا فانسی لگنا لیا ہونی تو یہ آخری اچھا تھا دس ہو بتا انہوں نے آخری اچھا کی جسی کہندے ہاں کتاب دے چار پنے رہ گئے پوری گھر لگا تھوڑی دیر وات تو انہوں فانسی لگ جانی ہے تو پھر ہاں کتاب پڑھن دا کیی فیدہ کتاب پڑھن دا کیی فیدہ کہندے فائدہ نہیں جت تک میرے آخری سواس ہے نا میں چاندہ میں سکھ دا جاما جنہ بھی ہو سکے میں سمجھ دا جاما اس لئے کتاب پورا سکھ کے سمجھ کے جاما کہ میرے من چینہ رہ جائے کہ چار پنے رہ گئے کتاب دا کی جنہ جنہوں سمجھ دا رہو اپنے آخری پلا بچوی کچھ نہ کچھ سکھ شاہ لے رہے ہیں سکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جنہیں نا سمجھ ہے سکھ کے کیلئے ہیں سب کچھ میں انہوں آندہ ہی ہے سب کچھ میں انہوں پتہ ہی ہے جنہوں سمجھنا سارے نے شکرات دی کل کریے جنہوں نے جہردہ پیالہ دیتا جانا سی جنہوں نے جہردہ پیالہ دیتا جانا سی وہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور کارا کارا با سنڈا نا کالکوٹھری جتھے انہوں نے قید گیتا گیا سی کیونکہ جہردہ دیتا جانا اس شکرات تو لاسٹ ٹائم دیمچ مکڑی جانا پا رہی ہے کالکوٹھری دی ہم در مکڑی نو دیکھ رہے ہیں ہم انہوں کی کر رہے ہیں مکڑی نو دیکھ رہے ہیں جس ویلے وہ آیا بھی چلو جی جہردی تیاری ہوگی میں کچھ دیکھ رہے ہیں سکھ رہے ہیں میں کچھ وہ کہندے مارے ایک تو سکھ رہے ہوں ایک نا مکڑی ایک تو میں سکھا لہ رہے ہیں دیکھو سکھڑوارے کے تو کہ تو سکھ لے لے صحیح تیزی ایک غلط ہمیشہ دسیدی ہے کہ جو سمعیدار ہوتے ہیں وہ مورکوں سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور جو مورک ہوتے ہیں وہ گیانیوں سے بھی کچھ سیکھ نہیں پاتے انہوں گروہ رہے ہیں مرگاں گروہوں تو بھی سکھیں نہیں پاندے وہ سنتر دی بھی بیسٹی کر دے سمجھ لیں مورک دا ایک نا نشانی ہے مورک دی کیونکہ مورک کہندہ مرگ سب کو شاندہ مرگ سکھن دی کی لوڑ ہے سمجھ دار کہندہ ہے کہ مرگ سکھن دی لوڑ ہے اس لیے میں دنیا دی ہر چیز تو سکھ رہاں چاڑھ دے ہوئے سورج تو بھی سکھ دے ہیں پیڑا پوٹیاں تو بھی سکھ دے ہیں پتیاں تو بھی سکھ دے ہیں اتھے تک کہ جانوڑا تو بھی سکھ دے ہیں سمجھ دے ہو پرے تاہیتہ سانت دادو دیار لے کیا کہ دادو سب ہی گروہ کیے پشو پنچھی بن رائے اوکے اندے میں تا سب نوی گروہ بنایا ہے پشوانو پنچھیانو بنانو ہر شاہ نو میں گروہ بنایا مرمی چل دے ہیں آپ توپ جھڑے رہن دے ہیں پر شرنوے چاہنا نے تھنڈی شاہ دندے ہیں کہ کوئی برا بولے پتھر بھی مارے تامی اپنے والوں اچھے مٹھے شاہ دانے فال دے ہو کیونکہ ساڑھی زندگی یہ نہیں ہے کہ دوجہ کی کر رہا ہے ساڑھی زندگی ہے کہ ایسی کی بہتر کر سکتے ہیں اور جیڑا بہتر کرتا ہے پھر ہوگی زندگی بہتر ہندی کیلی جاندی یہ سمجھ لینا سارے ہیں اس کر کے سمیدار انسان ایک مرخ تو بھی بہت کوشش کہہ دیو جواب دینا تسی اس کر کے ہن تسی سمیدار مننا ہے سکھ لینا تسی بھی ہر شہد ہو سکھنا ہے ہر چیز تو سکھنا ہے سکھنا ہے ہر چیز تو بہتر کریں تو بہتر کرتے ہیں اچھے سکھنا ہے کہ دیو جیو کہ جیدی سمجھ چھوٹی ہوئی ہو ایک بندے کو چھوٹا یا گلاس ہے میرا کلاس پر یہی ہے میں نے پانی دی لوڑ ہے نہیں سمیدہ جائرہ انہا بڑا ہے پورا سمندر بھی سما جاوے تا بھی میری پیاس ہے کہ میں نے ہور ملے میں ہور سکھا کیونکہ جنہا ساٹھی اگنالی وقتی ہے گیان وقتی ہے انہا ساٹھی زندگی دی ویلیو بھی قیمت بھی وقتی آپ سوچ کے دیکھو ایک بچہ پانچ پڑھ کے گھنے بہت سکھا لیا میں نے سکھا دی لوڑی نہیں پانچ پھٹنے پانچ 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 پہنے پانچ پاہنے پلے گی روڑہ نہیں بس دی ویلیو تھوڑی پانچ پانچ پی نڑوں ساٹھی آگیا کیونکہ ہاں دس ویزہ ساٹھی دیا ہوئی پلاث روزہ لیا پلاث روزہ پانچ پانچ پھٹنے پانچ پھٹنے پانچ پڑھ کی یوو تھوڑی حر تجرہ ایم میں کارتا ہے ڈبل ایم میں کارتا ہے یا حر بھی بڑی دیگری لیندہ ہے ایک دی پنج می تک سی ایک دی دس می تک سی ایک دی بار می تک ایک دی ایم می بھی ہے بڑھ گئی وہ دی ویلیو بڑھ گئی اور جنی نولج جنہ گیان اسی سکھتے سمیتے چلے جاندے ہیں ساٹھی زندگی دی قیمت بھی بڑھ دی آج بڑھم بنا تاہی ہے مشکل تاہی ہے کہ بندہ سکھنوں تیار نہیں ہے جو کہ اندر ہی من کے بیٹھا میں نو کی سکھن دی لوڑا میں تھا پہلے ہی اور ایسی ہمیشہ کہن دے ہیں سمیتے دار انسان ہر ویلے تیار رہتا ہے ہر ویلے تیار رہتا ہے اس لیے ایسی بھی ہر ویلے تیار رہیتا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی گھڑی جی کو مدی ہے نا یہ سنوکیس کھا سکتا ہے سمیتے ہو گئی ان کے آج بیٹھے سی دیکھیا کہ ایک مکھی نا شیشے دے بیٹھی ہوئی ہے مکھی باہر کٹ دی کوشش کر دے مکھی باہر کٹ دی کوشش کر دے مکھی بہت جان گی سی یہ تو شیشہ نال لیندے سی دوارہ پھر آ جان گی سی باہر نکل دی بڑی کوشش کر دے سی بڑی کوشش کر دے سی پر مکھی نکل دی نہیں سی حالانکہ انہوں کار رے کوشش نکلے پر جدے شیشہ کھنوڑا دے کر جانا ہے سمیتے ہوگی نہیں سکھیا کہ خوش انسان نہ دی زندگی مکھی والی ہوں سفرتا کر رہی ہوں مکھی گھٹی جو ہے کہ سفرتا کر رہی ہے پر انہوں پتہ نہیں یہ دی منزل کیڑیاں جا رہی ہے ہاں میں گھٹی جو بیٹھیں ہیں جا رہی ہوں میں پر میری منزل کو ہی ہے نہیں تا جی کوئی کٹن دی کوشش کرے نکل باہر بھائی بندر جو تا پھر اوچھرا کٹن وڑا ہے او دی گل منزل دی بجائے نا ادھر نکل دی بھی ہے اوہ پھر دوڑ کے ادھر چلی جاندی سے دروجی بانتے ہیں کئی بندے بھی ہے اور پچھو زندگی جی ہے ہاں جی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پتری منزل کی ہے منزل دا تھا پتہ ہی ہے حالانکہ ساڑھی منزل کی ہے منزل ہے موت سب کی یہ زندگی سفر ہے پل بر کا کیا بھروسہ نہ پل کی کوئی خبر ہے کہ اندھے منزل تا ہے موت ہے موت ہے ساڑھی منزل پر کوئی اپنی ہو منزلواز سے تیار تیاری تیسی ہیتھا کر رہے ہیں جیتا کدھی مرنا ہی نہیں ہے سمیدھے ہو کریں اس لئے پدار تھا نل پیار کر رہے ہیں جنرے اچھاڑ جانا ہے پر گروہ رہمار کہیں دے پدار تھا جوڑوں پر ڈال نال سنسار نال پریم بھی کرو سب دے نال پیار کرو اچھے کرم بھی کرو کیوں کہ جدو دنیا تے جانا ہے نا دنیا تو اس سنسارت تو تھے پدار تھا نہیں تو اڈی کیتی ہوئے اچھائی نہیں تو اڈے کام بانا ہے اس لئے سفر تا کر رہے ہیں پر کسے نو اپنی منزل دا پتا ہے اور کچھ کے دیکھو کسے نو بچے نو بھی کہی بھی رہا نا پلاس کرو کر لیں دا ہاں بیٹا ماننا کی جانتا ہاں لیں سوچے ہی نہیں تھے جب سوچا گئی نا تا پھر اتھے تک پہنچا گئے کس طرح اس اس کر کے چاہے دنیا تے کامیاب ہونا ہے جا روحانیت تے کامیاب ہونا سنگ اپنا ٹارگٹ فکس کرنا ہی پہنا ہے گول فکس کرنا پہنا ہے پھر ہی ایسی کامیاب ہونا اس لئے سمجھ لے نا انہیں تھے یا جی یہ کہ جی نا نو سمجھ ہون دی ہے وہ ہر چیز تو سکھنڈی کوشش کر دے ہیں وہ ہر چیز تو سکھنڈی کوشش کر دے ہیں وہ ہر چیز تو خورا آئیت تے کا کام کریں گے ٹھوٹی دی ہے ڈی ہے مکڑی بس اپس دو تہرہا رہ گئی ہینا جڑا پھر ہو کہ میں ادھے دین ہی ہوتا ہے ارو کی باتشش کر رہا ہے یہ تار کھٹ چند یہ رہا کہольш 게임 کار دیا پر تار توٹ جان جاؤں ہیں کیونکہ تار بڑی vem جا来 گا ڈھوٹ ہیں پڑیک برا مکڑی تو مسئل بے کے банہ ہوا scores جان گا اور کوشش کر دیا کار بڑان دی کنی باری دیا تارہ ٹوٹیاں پر پھر بھی اپنی تار جڑن تے لگی ہوئی انہوں کے اندے ساہس انہوں کے اندے حکمت انہوں کے اندے ہوسلا کہ ہزار بار کفر ہون تو بعد بھی ایک کوشش کر رہی ہے کہ میرا کار پورا کیا دیو مکڑی تو ہی شکشہ نہیں تا ہور کی مل دا ہے سوچو کی شکشہ مل دی ہے آج انسان بھی اپنے جیوان دی تارنو اپنے پربو ناڑ یا کام جاپی ناڑ یا سفل تینال جوڑن دی کوشش کر ایک دو کوشش جگروں تار توٹ جاوے وہ کرنا بڑے تو بندہ نیراش ہو کے کوشش کرنی بند نیراش ہو کے بھی جانتا کوشش کرنی بند کردن دا کنی دو بار کوشش کی تھی سفلتہ نہیں مل دی اگر دو بار بچہ کہنے میں پاس ہوں دی کہ آئی لیتا پیپر دیتا پھلانا دیتا سفلتہ نہیں مل دی حکمت ہار کے بیج ہو او جی سوچی نہیں ہے میری منزل ہے اپنے ایک دو بار کوشش کی پیتا جاتا کہ میری سفلتہ نہیں مل دی میں لگا تار کوشش کیونکہ یہ منزل ہی میری یہ ہے تو پھر کوشش کرنے جو او جی ایک مکڑی ایک ننی جائی مکڑی او نی ہار ماندی کیسی کیوں ہار ماندی ہمیں ہاری کلی اس لیے یہ سنکالوں پاپنی اندر لوں تاہیی تا سکھن والے نا کیڑیا تو بھی سکھ لیا کہ کتنا ہے کہ کیڑی ننی جائی ننی جائی کیڑی ایک دانہ لے کے دیوار تے چڑ دی ہے کیونکہ دیوار تو سراک ہوتا کھا رہا ہے پر کنی وار گردی ہے پھر چٹ دی ہے پھر چڑ دی ہے سمجھنا سارے ہیں کہ یہاں راج یا مہراج ہیں تو اہی شکرہ لے کے دوبارہ جنگ کر کے جو جتے یہ تو دیکھیا کہ کیڑی نی ہار ماندی اے دانہ لے کے بار بار کوشش کر دیا تو اپنے کار تک پہنچ دی نہیں جاتا کہ ہار نہیں ماندی تو ایسی انسانوں کے ہار کیوں ماندی سو شکرات اہی چیز دس رہے ہیں سمجھنا کہ میں دیکھ رہے ہیں کہ سویر دی لگی ہوئی ہے مکڑی ہوا دے جھوکے آنڈے ہیں اے دے تارانو ہلاہ لندے ہیں پھر پھر کوشش کر دی ہے پھر کوشش کر دی ہے اسی طرح اگر تسی جیونچ کام یا بھی چاندے ہو سفلتہ چاندے ہو خوشیاں چاندے ہو آج تو اٹھے جیونچ کوئی پرابلم ہے کوئی بیماری ہے کسے قسم دی بھی کوئی ارچن ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی سمسیہ ہے یا جیونچ برے حلات ہے تسی بھی اپنا نشچے اپنی ہمت اپنا حوصلہ اے دادہ بنا لو کہ جدہ مکڑی نے کارب بنایا کی سا لیا سا لیا مطلب دم لیا ایسی بھی لگا تار کوشش کرنی ہے تار نہ تار جوڑن دی یعنی قدم بدان دی اور جد تک سانوں مندل ملنا جاوے ایسی ہمت نہیں ہارنی ایسی کوشش کرنی بند جو کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی جت مل دی ہونا نوے پر آج کی کریے اگل کہنی چاہم آگے کہ بہادر مرد بہادر بہادر مرد یا طاقتور مرد برے حلاتوں سے لڑتا ہے اور کائر مرد گھر کی عورتوں سے سمجھ لے سمجھ لڑتا ہے بڑھے حلاتوں سے لڑتا ہے بڑھے حلاتوں سے لڑتا ہے ہے کیونکہ جدو کسے نہ فائد کیتی جاوے نا اور مجبورتی نہ کیتی جاوے تا بدلاو فیری ہردہ ہے اپنے جیوندیاں مشکلان لڑاں گے تا فیری بدلاو آئے گا تا یہ ہار مان کے بیدہ مانگے انہوں نے حلاتہ نہ لڑنا نہیں کارتی بی 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 بچیاں نہ لڑی جانا سمید ہوگا ہے اے دنال حلاتہ نہیں بدلنے ہو سکتا ہے کارجرور بچیاں نہ لڑندا پتنی نہ لڑندا آنڈیاں بوانڈیاں لڑندا میں کو ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں اپنے حلاتہ نہ لڑن میں چننہ بی زی ہی ہاں کہ میں کو ٹائم ہی نہیں ہے میں کیسے اور نہ لڑا ہی کر رہی کر اور جیڑا بھرے حلاتہ نہ لڑا ہے تو پھر بدلاو بھی ہو دیں جیون چاہیے مکڑی تو تسی کی سکھنا ہے جواب دی 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 مکڑی تو کی سکھنا ہے کے جدہ مکڑی ایک اگتار جوڑ دی ہے جوڑ دی ہے جوڑ دی ہے تک پورا کر بیار ہو جانتا ہے ہمت نہیں ہار دی جاتا کہ کمپلیٹ نہ ہو جاوے آج تسری بھی دیکھو تو اڈا کی سپنا ہے تو اڈی کی سوچ ہے تو اڈی کی منزل ہے بس کوشش تھی تار جوڑ دے جاؤ کوشش کر دے جاؤ کر دے جاؤ کر دے جاؤ بشواش رکھو اپنے مالک تے کہ میں نو اپنے مالک تے پورا میری کوشش میں نو کام یابی تک ضرور لے کے کیونکہ کام یابی دے گا میرا مالک میرے انہوں نے اس بشواش رکھو کوشش کر دے جاؤ کر دے ساڈیاں خوشیاں دے محل بھی ساڈی خوشیاں دے کھر بھی تیارا سنو تندرستی بھی ضرور بس کدی نراشوں کی ہمتہ جاتھ کیونکہ اے گل یاد رکھنا ہمیشہ کیوںکہ اسی کی مارے گل کہی دی ہے کہ ہار ہوتوں نہیں ہندی جہتو دوسری کوئی کھیل ہار جاندے ہو جرہو تسی باروں ہار جاندے ہو اگر اس وار مینو سفلتا نہیں ملی میری ہار نہیں ہے اس وار سفل ضرور ہویاں پر میں ہار ہاریاں نہیں ہیں دوارا میں کوشش کرنی ہے اور مینو شکین ہے مینو سفلتا ضرور انہوں کہیں دے کوشش کر دے جاؤ تار جوڑن دی اندہ مکڑی تار جوڑ دی اکلی کلی اندہ تار جوڑن دی کوشش کر دے جاؤ او کدو او دی رحمتنا تار جوڑ جانی ہے کدو سفلتا مل جانی ہے وہ ہی جاندہ ہے بس اسی کوشش کرنی جاری سمی دیوک نہیں اور جاری رکھنی اگر نہیں یہ سکھنا ایسی مکڑی تو اور جس طرح دسیا سمجھدار ہے وہ ہر چیتوں سکھ لیندے ہیں تا جڑے نا سمجھے انہوں کوئی جنا مرجی سمجھاوے کہ ادھر جوڑ در برگے بھی نا سمجھ ہوندے جبکہ شری کرشن نے انہیں سمجھایا پر وہ پھر نہیں منی سمجھ دے ہوگا نہیں کہ ہی نا سمجھ ہوندے کہ انہوں گروہ رحمت بہت سمجھاندے ہیں انہوں نے بچاندے ہیں کہ پھائیہ گلت راستے چلیں گا تو برواد ہو جائے گا تیرا کار برواد ہو جائے گا سب کچھ گوا لیں گا پر پھر بھی انہیں سمجھ اور سب کچھ انتویچ گوا لیندے ہیں تا جیڑا سنتا فقیران دے دستے ہوئی راستے دے مشواش کر کے چلدا ہے پھر خوشیاں کامیابی سفلتا بھی انہوں ملدہ کامیابی انہوں ملدی ہے سفلتا ہو دے جیوان چاندی ہے خوشی ہو دے جیوان چاندی ہے کیونکہ گروہ رحمت اسے راستے چلان دے کوشش کر دے جیسے سفلتا ہوئے کامیابی ہوئے خوشیاں ہوئے اسے لئی تا شریق نشاندی گل ہوئی نا انہوں نے بڑا پیارا بچاندے ہیں انہوں نے کی کیا ہے کہندے شنکہ کرنے والے منوش کے لیے پرسنتا نہ اس لوگ میں ہے نہ ہی کہیں ہو دیکھو کنی پیاری گل شریق نشاندی گئی ہے گیڑی گل گئی ہے کہ شنکہ کرنے والے منوش کے لیے پرسنتا کہندے خوشی نوں سوکھ نوں جیدہ بندہ کہندہ میں بہت پرسند ہوں میں زندگی جو بہت خوشاں میں زندگی جو انند لے رہے ہیں انہوں نے پرسنتا کہندے شنکہ کرنے والے منوش کے لیے پرسنتا نہ اس لوگ میں ہے نہ ہی کہیں اور انہیں تو کی سمجھان دی ہے کہ اگر ایسی جیونچ خوشی چاندے ہیں انند چاندے ہیں کامیابی چاندے ہیں سب تو پہلا سنو شنکہ کرنا یہ کرنا پہے گا بند کرنا پہے گا شنکہ دے چیپٹر نوں اپنے جیونچ خوش کرنا پہے گا اس لئے جناب جادے انسان شنکہ کر دا ہے شنکہ شک کر دا ہے اپنے آپ تے یا اپنے رب تے یا اپنے رب تے یا کوئی کہندہ نا رب ہے بھی کل نہیں مینو شک ریا ہے پہتہ نہیں رب ہے بھی کامیابی ملے گی یا نہیں شنکہ ہے میرے منچ مینو تندرسطی ملے گی یا نہیں میرے منچ شنکہ ہے کیا شنکہ لے کے بیٹھے رہے ہیں اندر شنکہ ہندی ہے نہ انہوں اس لوگ پہچے خوشی مل دی ہے پرسنتا مل دی تا نہیں اسے اور لوگ پہچے یہ بندہ کوئے نہ ایتھے دکھیں یہاں کہ لو کوئی قلی سوار کی جسوخی ہو جاو گا گے انہوں نے انہوں نے اتھے خوشی ملنی تنہائی کسے انہوں نے انہوں اولٹا کر لئی ہے کہ بشواش کرنے والے انہوں نے شنکہ ہوتی ہے بشواش نہیں کرنا بشواش نہ پریہ ہوئے انہوں نے اتنا بھی سمجھ سکھ دیا کہ بشواش کرنے والے شخص کے لئے پر سنتہ اس لوگ میں بھی ہے اور دوسرے لوگوں میں کیونکہ گلو ہوتا ہے اگر ہاں چیز نہ ساڑیاں خوشیاں ختم ہوندیا تا کیا دی چیز نہ ساڑے جیونج خوشی اس لئے ایتھو کی پتہ لگتا ہے کہ اپنے جیونجو شنکہ نو کڑھو تا اپنے اندر بشواش پیدا یقین پیدا کریے کہ پورے بشواش نہ کرو کہ میں نو اپنے مالک تے پورا میں نو اپنے مالک تے پورا میں نو اپنے مالک تے پورا کیونکہ بشواش ہوئے تو پھر ہی انسان دے جیونجو خوشیاں دیا پر آج ہوندہ کی انسان دے دکھانا کارن کی ہے شنکہ چنتہ پتہ نہیں یہ کم ہونا ہے یا نہیں پتہ نہیں رب نے رحمت کرنیا جا نہیں پتہ نہیں میری مشکل دا آنت ہونا جا نہیں جنہی جیدہ جیدہ یہ شنکہ ہوئے گی انہ ساڑے جیونجو دکھوئی بدے اور آج تا دیکھیا ہے ایسی انسان کہ انسان اپنے دکھانا دی گل مدھا آج لاؤگے کر دا ہے اور خوشیاں دی گل بندہ کتھی جیونجو خردہ ہی نہیں سمی دیوکنے اور ایک گل پھر کم آگے جیدہ نتھو لال دی گل یاد آگے کہ نتھو لال دیکھن واسطے نا پوڑی والے نے آنا سا نتھو لال دی شادی ہونے سی جو بچے سال دی عمر ہو گئی تب چولا کہنے لگا جو بچے سال دی عمر ہو گئی اس لئے ہر گل مدھا آج لاؤگے دسیو سمی دیوکنے فردکارو منڈا کماندہ بھی ہزار کہتے ہیں چالی ہزار کماندہ ہیں سمی دیوکنے ہر گل کیونکہ ایک کامی ہوندہ ہے تاہی دیکھنے بچ اولا مطلب بچ اولا بچ اولا یہاں رکھ دینا اوڈی گال دا رکھ دینا کڑی کار دی اولا رکھ دینا بچوں پتہ لگتا ہے جتو پھر سب کچھ ہو جانتا ہے تو کہندہ یہ انہیں پہلی تیاری کرتے ہیں ہر کل مدھا آج لاؤگے دسیو کڑی آڑے آگے دیکھ رہے ہیں کانجیم انہیں ترخا کے نہیں ہے مدھا آج لاؤگے پہلی سمجھایا ہے مدھا آج لاؤگے سیگی بی ہزار کہتا کانجی پڑے کنے ہو پڑے پانچسی پڑے 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 پ اپنی کڑی نو اپنی تی نو ایسی ایک کینسر دے مریزنا توڑنا ہے یہ دا بات جو پتا لگا کہ تو پائی ایتھے کٹا آگے تو سنی جائی دی سو دسنا کی چاندے جو بماریاں نو بدا آن دیا تھا ساٹھے جیبن جو خوشیاں ہی دی چلیاں جاندی ہے جدہ ایک کڑی وارے اٹھ کے کڑی آگے کڑی یعنی خوشی ایک خوشی نے ساٹھے جیبن جو دو آنا ہے جدو ایسی خوشیاں نو بدا آگے دستا ہے اندرستی نو بدا آگے دستا جدہ فرض کرو بندہ کہتا میرے جیبن خوشی آن دی نہیں او آنی کتا ہے ہر ویلے دکھاں دے رونے روندہ ہے میں آ دکھی میں اتھو دکھی میرے آنی میرا اونی ہو رہی ہے میرا ادھا میرا ادھا ہر ویلے دکھاں دے رونے رونے دا پھر خوشیاں نے تیرے کا رنیا کتھو ہے سمجھنا ذرا یہ خوشیاں کا عرض چاہی دیا ہے پھر کی ہونا چاہی دا دکھ ہے پروان ہی کوئی بھی آج ہے تا کل ٹھیک ہو جانا کیونکہ دکھاں جو جلدی وہی نکل دا ہے جڑا خوشیاں دی گل کردا ہے جڑا ند دی گل کردا ہے جڑا اپنے رب دیا رحمتا دی گل کردا ہے پھر وہ دے جیبن چرم تا آنیا بھی شروع ہو جان دیا ہیں وہ دے جیبن خوشیاں آنیا بھی شروع ہو جان دیا ہیں پر آج بندہ بھی یہی کردہ ہے دارد ماری ہے ہندیوں میں یہ بہت ہندی ہے میری سیوہ کرنا پانی لیا دو نسی لیا دو کیونکہ اپنی سیوہ کرانو اپنی بماری اسی پتا آگے داز دے تو فیک ہے کہ خوشیاں کارنی آنیاں یہ کارتے ماریاں موڑیاں خوشیاں ہوں کیوں بھی چل جان گیاں کیونکہ گالے بھی ماریاں دی ہو رہی ہیں ہندگ نہیں کیونکہ دین میں بھگار دسان چھرم جی آنیا کی دسان دین میں سوہتا کریے پورا جا ایک سوہتا کریے تاہی ہی اگلا گاؤں گا ہچھو برا ہو گیا وہ کسے دی ساہن بھوتی لینڈ واسطے سے اپنے جیبن جب مواریاں مد آئی جانگے ہیں تمہیں دیوک نہیں اور ساٹھی ہے کوشش ہوتی اگر ساٹھے کے کوئی درد بھی ہے نا ساٹھے کا پرابلم ہے ساٹھے کسی رو پتہ ہی نہیں لگے یہ درد بھی ہے تاہی ہندہ چیرے دے سمائل رکھیں کہ اگلا دیکھے کے لئے کوئی پرابلم ہے ہی نہیں پھر ہندہ بھی کی ہے وہ دنہ پرابلم دور بھی جلدی ہو جاندی ہے وہ اپنے جیوان دیا پرابلمانو دور کرنا تو انہا سپرونگ اپنے آپ کو بناو کہ درد آوے بھی سبزی کو خوش ہے نہیں ادھا دے مکھیاں مچھر آن دیا تھا اڑھ کے پہلے جاندے پرواغ ہی کرنی ہے پھر جیوان خوشی آن دیا پھر جیوان چند آن دان رہا ہے تا جیو ہوئی ہوئے کہ خانسی 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 ہوئی آقا جی خانسی ہوگئی نہیں جی نہیں کینسر ہے انہا اپنی خانسی نو کینسر ہے نا پتہ آگے تا پھر خوشی ہیں نا تو اٹھ کے جس لئے اپنیاں جیوان دیا خوشیاں نو اپنے ہتھی کرو نا تو رو بلکہ او کرم کرو کہ خوشیاں آپ چل کے ساڑے کارانا اور ایک گلدہ سچ سا جواب دے دیو تسے جیڑا بندہ ہر میں دکھا نہ رہنڈا رہنڈا ہے تو آڈا دل کرنا تو بیٹھن جاگے سچ دسے ہو مجبوری کے جانا پہنڈا ہے اسے رشتہ دار دی خبر مار دیو مجبوری جاندہ چلو لیلی نیتا انہا اسے ہو جانا ہے تو بیابیچ بندہ آپ دوڑ کے جاندہ خوشیاں تائیم میں چلو پڑی کیونکہ جتے خوشیاں جاندہ سب دل کردہ ہے دکھا میں چل بندہ مجبوری نہ جاندہ سمجھ لے نا ہون تو دی ہر میں نے دکھا دے رونے 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 رونگے تک کسی نے بندہ سوچ دا ہے کہ شاید میں اپنا دکھ پرگڑ کروں گا تا میں نو لوگا پیار ملے گا پیار نہیں ملدہ دیا مل دیا جتا پیار ملدہ ہے پیار ملدہ ہے سچا پیار ہون دا ہے سمجھ دے پیار انہوں ملدہ ہے جو سٹرانگ ہوئے مجبوط ہوئے گا لیا ہی بندہ انہاں مجبوط ہے ایدھنا خڑی ہے جاتا ہے سمجھ لے نا ہے سچا ہے زندگی دی کیونکہ گرنالا اپنا بھی مکان ہوگا بندہ انہوں بھی چھٹکے کروں تو دوڑ جاندہ ہے کہ لیا ہی بھی شات گرنالی ہے ہونڈا نہیں دوڑ جیوان دیا ساکھیاں اے دو ہی سانوں بڑا گیاں دن دیا اس لیے دو ہی ساکھی ایتھے سناوا گے درہ سمجھنے چی اشارہ کی پہلی ساکھی ہے سوامی ویکانان جی جدو اونا دی عمر کوئی زیادہ بڑی نہیں سی پندرہ چودہ پندرہ سال دی عمر سی ایک دنو جنگل چا جا رہے سی تا دیکھیا ایک پرندہ ایک پنچھی گھائل انہوں نے پنچھی نو کر لیا ہی بھی جو کہ اوڑ بھی نہیں سکتا سی کر لیا آگے انہوں نے جاکھ منو صاف کی تا جاکھ منو صاف کر کے ملن ملائی ملن ملان تو باد ہے انہوں نے پتا جی دیکھ رہے سی کہ نرندر کو کسے گھائل پنچھی نو لیا ہی بھی صاف کر رہے انہوں نے ملن ملان تو باد ہے نا وہ لے کے چلے تب پتا نے پوچھیا بیٹا کتھے جا رہے ہیں انہوں نے جنگل چاکر جا رہے ہیں کہ انہوں نے جنگل چاکر شددے ماں کہ انہوں نے بیٹا جی دی تا جان موچ جاننے ہیں انہوں نے پتا جی منے ماتلوب زل네 کہ انہوں نے پتا جی کی مطلب اسم لے کیا ملان ملائی جا رہا ہے کہ جنگل چاکر شددے ماں مار اسی ہی کہن دی نو موچ جنڈیں بیجنے ہیں کہ جی دی تا جان بچا جی اور اب اپنے ہتھی موچ جن آگے م Riv Talk اور پیتا کہ اندھے بیٹا ایک گھائے لینے اوڑ سکتا ہے تا نہیں ہے کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے پہلی کہلتا ہے یاد رہا کہ جدو ایک گھائے لینے کمزور ہے انہوں کوئی بھی جانور کھا لے گا کیونکہ اوڑ نہیں سکتا اور دوجہ کہی بھی رہا انہیں نالی جانور انہوں کمزور سمجھے چنجا مار مار کے انہوں ہی مار دینگے اس کر کے جاتا کہ اوڑ دا نہیں ہے تندرست نہیں ہوتا انہوں نے اپنے کو اڑھا کے پنجرے چھ رہے گا جیدہ کیا کرتا ہے جدو ایس وست ہو جائے گا پھر اڑا دیئے ہیں تو اس لئے بیوکہ نانجی نے گل سمجھ آئی کہ اپنے آپ کدھی کمزور نہ بیند دیو کیونکہ جیڑا پانچی کمزور ہوتا ہوتا ہوتے نال دے پانچی انہوں چنجا مار مار کے ختم کر دینتے ہیں تجھے ایسی بھی دنیا نو کہہ دے میں کمزور او میں بیمار میں اے دنیا تنو کمزور سمجھے تیتنی حاوی ہو جائے گا ان پانچی چنجا مار دے انہوں نے کی مارنا ہے انہوں نے گلہ ایتا دیا کرنیا ہے کرم ایتا دے تیرنا کرنی ہے کہ تنو اپنیا گلہ نال اپنے کما دے نال اتا چنجا مارنیا تھنکے مارنیا ہے کہ تیری زندگی ختم ہو جانی ہے اس لئے جنہ مرجی کمزور ہوتے ہیں پر کدھی دنیا نو ثابت نہ ہون دے کہ تو کمزور ہے اتھے ثابت ہی کر میں بڑا مجبوط ہے میں بڑا سٹرونگ کیونکہ دنیا مجبوط تو ڈر دی ہے تا کمزور نو ٹاندی ہے سمجھا گی ساڑی کرتے ہیں پر ایسی کی کرتے ہیں اے میں مر گیاں میں تو ہو گیاں اور میرے نیانے میری گلی ماندے اور میری نو اتا دودھے انہوں نے اپنیا کمزوریاں دسی جاؤ اتھے سننے کے بعد تو تو اڈے مزاق اڈانے کے او دہلہ دے او دی نو اتھا کر دی ہے او دا پتہ اتھا کر دی ہے او دا پتہ اتھا کر دی ہے میری نو اینیا تریفہ کر دی ہے او دا کرنا میری نو ہی بڑی چنگی ہے او دا ہی پیار کرنا شروع کرنا کیونکہ تریف کرنا پیار مل دے ہے پیار کرنا پیار مل دا ہے سو دسنہ کی چاند دے آپ لے آپ نے کتی کسے بھی حلان دے رونا رو کے کمزور سا بھی دنا کرو بلکہ مجبوط بناو اپنے آپ کہیں کہتا کیا کرو ایم سٹرونگ میں مجبوط ہاں میں شکتی شالی ہوں کیونکہ میں نو زندگی دے نالا میرا پتہ شکتی شالی ہے اتنا اپنے مضبوط بناو پھر ہی زندگی چیز کامیاب ہو سکتے ہو پھر ہی زندگی جگہ وات سکتے ہو سمجھا دی ہے اس لئے دکھا نو بتاؤ نا نا گلہ جو بتاؤ نا اپنی سوچ اندر بتاؤ بلکہ اپنے جیون خوشیاں نو بتاؤ یہ دکھ بھی ہے کہنا شروع کرو میں بہت خوش ہوں میرا جیون خوشیاں نال پریہ ہے میں سواست ہاں میں تدروس ہاں ایدن یا گلہ کہنا تو آدھا اندر من انہا مجبوط ہو جانتا ہے تو آنو اندروں شکتی مل دی ہے کہ تو آدھے جیون کوئی پرابلم ہوئے بھی تا جلدی ٹھیک ہو جانتی ہے سمید ہوگا اس لئی اے پھر کم آگے ایک بندہ ہے تھنڈ بڑی ہے تھنڈ بڑی اُتھنڈ بڑی اُتھنڈ بڑی اُتھنڈ بڑی اُتھنڈ بڑی اُتھنڈ بڑی اُتھنڈ بڑی جائے گا اور دوجہ بندہ اپنے آپ ہی پتا ہے کہ جو اسی خود رہا مجبوط سمجھ دے ہیں ایسی مشکل جو ہولی 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 نکل دے چلے جانتے ہیں جیسی کہ یہ مشکل بہت بڑی ہے تا پھر ہمتیں نہیں پیندی نکل دن دی کیوں کہ اسی آپ ہی کہتا بہت بڑی ہے ایتا مطلب میں انہا چھوٹا کہ میں ایتا سامنا کر سمجھ لیے اس لئے اپنی حمد نو بتاؤ اپنے حوصلے نو بتاؤ اپنے ساہس نو بتاؤ اپنے بشواش نو اس لئے شنکہ کرنی بند کریے اور بشواش کرنا شروع کریے اور ہم ٹائم کافی ہو گیا سو ساتھ سکنے تھوڑا آخر لے بچنے والے لے کے جائے یہ بھی سمجھنا جدہ دست ہے شنکہ کرنے والے انسان کے لیے اور تجھے ہونے پتہ لگ گیا کہ شنکہ کرنے والا انسان سلا دکھی رہن دا تجھے میں سکھ چاندہ ہوں خوشی چاندہ تھا آج تو شنکہ کرنی بند کرنا تھا اپنے مالک دے بشواش کرنا شروع کرنا اور جدہ کہ آپ بشواش نہ کہیے میننو اپنے مالک دے پورا میننو اپنے مالک دے پورا میننو اپنے مالک دے پورا یہ لئے بیویکار نانجی دی پہلی کہا یہ دس دی ہے کہ جے پنچ چی کمزور ہوئے تو وہ دے ساتھی ہو دی جان لے لگ دے تجھے توں کمزور ہوئے گا دنیا دار دنیا والے تنو کمزور سمجھے اپنیاں گلہ نال اپنیاں باتا نال اپنے کرنی نال تیری جا نہیں اس لئے کدھی اپنے ہوں کمزور تا دو جی کہانی سوامی ویکار نانجی دی جی زندگی دی یہ بھی سمجھا دیئے ساتھ سنگ نو سماپر کرانگی کیا کہ دنے سوامی ویکار نانجی جا رہے جا رہے کی دیکھے انہوں نے ایک پیڑ تھلے ایک بھگوان دی مورتی پہ ہی ہوئی ہے اور وہ مورتی ٹٹی ہوئی ہے سمجھنا ذرا سارے کولی ایک دکان ہے جتے مورتیاں بن رہی ہیں جتے مورتیاں بیچیاں جان دیا جدہ چلے جانا ہری دوارا لکنیاں مورتیاں بنیاں ہون دیا بھگوان دیا جو کہیں دے آپ بھگوان دی آپ بھگوان دی لیا جو بھگوان دی انہوں نے سوامی ویکار نانجی جدو دیکھے ہیں تا ٹٹی ہوئی مورتی پیڑ تھلے پہ ہی ہے تو انہیں دکان دار نو کیا بھائی ہے انہوں نے اتھے کیوں رکھیا ہے وہ کہنا ہمارے ہی ٹٹی ہوئی ہے کیسے کام دی ہیں کیسے نے خریدنی نہیں ہے اس کار کے جڑی چیزی کام دی نہیں ہے آپ ایک پاسے کر دی دا سوامی دیو اس کار کے انہوں میں آپ بچے ہمارے مسکر آگے ہو رہے ہو وہ کہندے تیری یہ گل ہے اور بھگوان دی پٹی مورتی دیکھ کے کہ سمجھ آگئی زندگی چاہی ہے کہ زندگی میں خود کو کبھی ٹوٹنے مت دینا سمجھ نظر ہے خود نظرہ کی کیا بھائی کا نانجی نہیں ہے کہ زندگی میں خود کو کبھی ٹوٹنے مت دینا کیونکہ اگر بھگوان کی مورتی ٹوٹ جائے تو اسے ہی کوئی نہیں پوچھتا تو تمہیں کون پوچھے گا مورتی دیکھ کے لوگ سیر چکاں دے جو ٹوٹ جاوے لوگ انہوں کرو بھار گھٹن دے تجھے تو ٹوٹکیاں تجھے تو ٹوٹکیاں تیری قدرہ کی نہ کرنی ہے تیری عجت کی نہ کرنی کہ ٹوٹے ہوئے تھا پکوان دی عجت نہیں ہونی تیری عجت کی ہونی اس لئے خود نو مجبوط بنا کی کرنا ہے خود نو اس لئے کہہ دیو میں بہت مجبوط ہاں کیونکہ کینڈ ڈالی مجبوط ہونہ جو ٹوٹ میں کمamel ہو رہاں متوں کہتے سین ہونا اگلہ کر کر ایسی اپنے مانوں کی سنقیت دے مِتوں نہیں ہونہ میں کملک ہو رہاں جدھو کہنے میں س्ٹرونگ ہو میں شختی شعل ہی ہاں کیونکہ میرا مالک میرے مينو ہیمت دے گنا لو میرا مالک میرے مینو خوشیاں دے گناesc میرا مالک میرے میرے دکھا رو دور کرنا میرا مالک میرے میزو ہر مشکل جو بچانا میرا مالک میرے میرا مالک میرے جاتو اے بشواش ہوندہ نا تو پھر انسان اپنی اندرو سپرونگ ہوندہ چلا جاندہ اس لئے اسی بھی تو انہوں انہا مجبورت دیکھنا چند دیں کہ دنیا دی کسے گل دا کسے مصیبت دا کسے باد دا تو اٹھے دیا سر اس لئے ایک چھوٹا جا شیر کم آگے میں سچ سنگ دی سماپتی کر آنے انہوں اپنے دلتے لیکھ لینا کہ مصیبتیں تم کو ڈرانا پائیں ایسا اپنی زندگی جینے کا انداز کرو مصیبتیں تم کو ڈرانا پائیں ایسا اپنی زندگی جینے کا انداز کرو اور جو چھوٹ دے تمہاری حمت کو ایسی باتوں کو نظر انداز کرو کیونکہ بہت اترین گلہ ہونگی ہے جنہیں تو ہاتھی حمت رو توڑنے والیاں ہونگی ہیں بہت لوگ اترین گلہ ہونگی ہے جو توانوں کیونکہ کہیں دے نا کسی نو ہرانا ہے تو ہوتی ہمت نو کوڑ دے ہو ہوتی ہونگی ہے تو ہوتی ہونگی ہے جنہوں نے اوہ دے اندر جنہیں تھوڑے ہونگی ہے ہوتی آگوال رہی ہے تو بجا دے ہو براہ دے ہو نو تو نو دے ہی پر جید اندر ہمت ہوئے اور ہمت بھی کتوں آن دی اپنی آن دی ہمت بھی اوہ دو آن دی جدو پتا ہے کہ میں نے رکشا کرنا لیا مارک میرے میں نے بچان آن دا میرا مالک میرے کیونکہ جدو بشواش دی چار ہو دے نہ جوڑ دیا تو ہمت بھی پھر جیون چاندی ہے یہ دا کلے بند نے ہمت کی کرنی ہے دیکھا یاد رکھنا ہمیشہ پر جدو بند نے بشواش ہوندہ ہے میں کتلا نہیں ہا اور جس مالک نے میں نے زندگی دیتی ہے جس مالک نے میں نے جیون دیتا ہے زندگی دے نا میرا مالک میرے تو میں کیوں کمرا ہوا میں کیوں فکر کرنا پھر ہمت آن دی پھر ہنسلہ آن دا ہے پھر انسان اپنا قدم منزل والو دا ہے اس کر کے کلی بھی کر لینا سمجھو اپنے آپ کے بشواش رکھو کہ زندگی دے نا میرا داتا میرے تجیوے میرا مالک میرے نال تو میری سمال بھی کرے گا اور کندے نا میند تو میں کرنی رحمت میرا مالک کرے گا تمہیں کامیابی ضرور میند تو میری رحمت اس لئی اگر جیوانج مشکل آوے کوئی مسیبت آوے پرابلم آوے اپنی زندگی دا انداز اتنا بڑھاؤ کہ کوئی مشکل تو انہوں ڈرا نہ سکے کوئی مشکل تو انہوں ہرا بلکہ مشکل آوے مقابلہ کریے دن ہمیں دیوکنی کوئی مشکل تمہیں ڈرا نہ سکے ایسا اپنی زندگی جینے کا انداز کرو اپنی زندگی جینے دا انداز اتنا بڑھاؤ کہ کوئی مشکل تو انہوں نہ ڈرا سکے نہ ہرا سکے اور جو توڑ دے تمہارے حوصلوں کو ایسی باتوں کو نظر انداز کرو نظر انداز دا مطلب سمجھے نا ان کو ہی ادھا دی گال کر رہے ہیں تیت تو نہیں اڑا ہمی دیوگنے ہمی دیوگنے ہمی دیوگنے انہوں کارکے رکھاوا پر جو دی گال نو سنکے دل چلا کے بیگے تا پھر ایسی کدھی کامیاب لیکن ایسی او گال نو اپنے دل سے بٹھا لیا جنہی ساڑھے حوصل نو توڑنے ساڑھے حمد نو توڑنے تا جو دی گال نو سنکے دل چلا کے بیگے ہر کے بیگے تیری تا کے بیگے تھا خودہ کوشش نہیں جانا نکسان ساڑھے ہی ہے کیونکہ منزل ساڑھے سی پر او دی گال نو سنکے دل چلا کے بیگے کوششیں نہیں کیتی چلن دی تا جو کوشش نہیں کر آگے چلن دل چلا کے بیگے دنیا جو مر جی کبھے جیڈی چیز جیڈی گل تو اڈے حوصل نو بدانوالی ہوئے انہوں پکڑو تا جیڈی گل تو اڈے حوصل نو توڑنالی ہوئے انہوں نظر انداز کر سمجھ آگے کہ نہیں ساڑھے سارے انہوں اس لئے پھر ہی ساڑنوں خوشیاں ملنے گیا پھر ہی ساڑنوں کامیاں بھی ملے گیا اگر آج جیونج دکھ ہے کیونکہ کہی میرا دیکھیا ہے کہ انسان دے جیونج کوئی دکھ ہوندہ بہت کہنا لے ہوندے ہوئے دکھانا کوئی حل ہے نہیں یہ تھا کوئی آنت ہے نہیں یا تینوں کے جو رام نہیں آنا اتنا دے گللہ نو نظر انتاز کر دے بلکہ بشواش رکھو کہ دکھ ہے تو میرا مالک بیٹھا ہے کیونکہ دنیا نے بہت خوش کہنا ہے دنیا نے اتنا دے بہت گللہ کرنی آج نہیں ہے تو اڈے حمد نو حوصل نو خوشی نو ختم کرنا لیا ہون گیا پر اونا دے گللہ سنی جام آگے تو دکھانا جیون پر جائے گا پر جی ایسی اپنے مالک دے پروسہ رکھا گے تو پھر ساٹھے جیون خوشیاں ضرور آن دیا ہے یہ نوی کیا ہے کہ شنکہ کرنا بند کریے پھر ہی سنو پر سنتہ ملے گی تو جی شنکہ ہی لے کے بیٹھے رہاں تو جیدہ شری کرشن نے کیا نہ ایتھے خوشی ملنی ہے تو نہ ہی کسی اور لوگ چھو وہ تا ایتھے بھی دوکھی اگے بھی دوکھی اس لئے یقین کر کے بشواش کر کے ایسی ایتھے بھی خوشیاں پاس سکتے ہیں اگے بھی اپنا جیونے سے سفل بنا سکتے ہیں کیونکہ جیدہ اپنے مالک دے بشواش کردہ ہے انہوں اتھے بھی خوشیاں مل دیا تو مالک ہیں دا جی میں اتھے پروسہ ہے تب اگے بھی تیری سمال نہیں کرنی اس لئے بشواش نہ چلیے جیدہ لیاو ہم کہہ دیئیے پورے بشواش نہ کہ میں نے اپنے مالک دے پورا مریاں چولیاں خوشیاں نال میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میں بہت خوشی آگئی 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 رحمت آگئی 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 پیار بشواشنل اہی سوچا کرو رحمت آرہی ہیں خوشی آرہی ہیں تو دیکھو خوشی ہیں خوشی ہیں ہوں گے کوئی کمی نہیں آئی اس لئے اندر یقین رکھو بشواش رکھو آن اللہ سمان تو اٹھے واسطے کامیا بھی سفلتا خوشیاں لے کے آئے گا اور پھر جیون دے پہ چاہ جاگر کوئی کمیاں بھی ہے تو بس بشواش رکھو کہ میرا مالک میرے کمیاں پورا ضرور کرے میرے جیون خوشیاں ضرور کیونکہ خوشیاں دین اللہ میرا مالک میرے میں نو کامیا بھی ضرور کیونکہ میں نو کامیا بھی دین اللہ میرا مالک میرے بس اے یقین رکھنا تھا بھے کامیا بھی خوشیاں سب مجھ ملتا چلا جائے سو آنالا پل آنالی ہر کڑی تو آڈے واسطے خوشیاں کامیا بھی سفلتا لے کے آوے دین دکھری راج چوگنی مالک تو انو ترکی دین تو آڈے دکھاں دردانو دور کرن تو آڈیاں سب دیاں چوڑیاں مالک خوشیاں نا پر پور کرن آنالا ہر پل تو آڈے واسطے تندرستی پریہ ہووے کامیا بھی سفلتا پریہ ہووے رحمتہ ورکتانا مالک تو انو پر پور کرن اہی ساڑی اسو مالک دے چرنا چرداز بینتی ہے اور انتوچ باڈے سب دیندر واسطے اسو مالک کو ایسی پرنام کر دیاں ساڑا پرنام سمکار کرو جائے مالک ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیو چینج آتی ہے تو جی بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روار کانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھلیں جائے مالک موسیقی 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 موسیقی